یہ دیکھیں جی اس گاؤں بھی سلاحب آیا ہوگا ہے اور یہ دیکھیں دیواریں سمان ہر چیز اس میں چلی گئی ہے تو یہ بچارے لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے ہیں اپنے کہیں رشتہ داروں کے پاس ہے کوئی گاؤں سے باہر بیٹھا ہوگا تو انہوں نے کیمپ لگا دیئے گورمنٹ نے ان کو یہاں کچھ بندوں نے آپ بھی خود مدد کر کے ان کا نظام چلایا ہوگا ہے تو یہاں تک پہنچے ایسے گاؤں جائیں جہاں یہ بندے صحیح حق دار ہیں جو حق دار نہیں ہیں ان کو نہ دیں کیونکہ جو مانگنے والے ہیں ملتان میں شاروں پر جو مانگتے ہیں وہ بھی آئے ہیں حوید صلاح متاثرین کا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی صلاح متاثرین والے ہیں لیکن یہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا تو آگے ہیں تھوڑی سی تکلیف کریں تو ان لوگوں تک پہنچیں اللہ پاک آپ سب پر اپنا کرم کریں میرا پرور بگار اللہ پاک ان کے لئے سانیاں بیدا کریں میرا پرور بگار جزاک اللہ جی کافی لوگ ہمیں سمان بیج رہے ہیں لیکن اس میں پانی بھی کافی زیادہ آ رہا ہے تو آپ سے یہ ایک روپیسٹ کرنی تھی کہ پلیز پانی نہ بیجئے گا پانی کی جگہ ہمیں موٹن سپری بیجیں ہمیں مچھر دانی بیجیں کیونکہ پانی ادھر لاکوں میں اتنا زیادہ کٹھا ہو گیا جس کی وجہ سے مچھر بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے تو تاکہ ہمیں آسانی ہو آگے لوگوں تک دینے بھی اور آپ کو بھی پتا چلے کہ ہم نے جو دیا ہے وہ کام آ رہا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے نلکے میں سے پانی کڑوا آ رہا ہے لیکن وہ ہماری بوتلوں کا پانی نہیں پی رہے وہ کہتے ہیں بھئی آپ لوگ تو ایک مہینہ ہمیں بھی میٹا پانی پلا دو گئے ہم نے اپنی نسلیں نہیں خراب کرنی ہمارے مقدر نہیں ہماری زمین کے اندر ہی یہ پانی لکھ دیا گیا ہے یا جو ان کا بھی نظریہ ہے تو وہ پانی استعمال نہیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے گاڑی میں سے سارا سمان لے جاتے ہیں پانی کی بہتر ہیں وہاں پر بڑی رہتی ہیں تو اس لیے جو ضروریات کی چیزیں ہیں مچھر سے بچاؤ کی چیزیں ہو گئیں مچھردانیاں ہو گئیں ان کی اس وقت زیادہ ضرورت ہے یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم تونسہ سے آگے ہیں ایک جگہ پر ایک گاؤں میں تو یہ دیکھیں ان کے گھر کا کیا حلو ہے ادھر بھی دیکھیں تو بچارے پریشانی میں ہے تو سمان وغیرہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سمان بھی سارا وہ دیکھیں پیٹیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ بیٹھ کے ان کے گدے ہیں سب کچھ ختم ہو گئے تو ایسے ہی آپ جایا کریں جو بھی سمان بیج رہا ہے ادھر سے آپ اپنے بندوں کو کہیں کہ گاؤں کے اندر جائیں ایسے گاؤں کے پہنچ ساتھ بندے اکٹھے کریں وہ جو جو گھر ڈیمج ہیں ان کی لسٹ بنائیں اور جو آپ سے ہیلپ ہو سکتی ہے وہ آپ ان کی ہیلپ کریں یہ صحیح طریقہ ہے یہ نہیں کہ سڑک کے اوپر ہی جو بندے بیٹھے ہوئے انہیں دے کے پیچھے سے واپس چلے جائیں تو جب آپ اتنا سفر کر کے آگے ہیں تو یہ بھی تھوڑی سی مشاکت کر رہے ہیں میں پورا گاؤں پھیر رہا ہوں تو اللہ پاک ہمارے لئے بھی ثانیہ کرے اور اللہ پاک ان پر بھی اپنا فضل و کرم کرے جزا کرو